مفتی صاحب امانت کو وقتی طور پر استعمال کر سکتے یا نہیں کیا امانت کو وقتی طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں امانت بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفات جلیلہ بیان کی ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاؤُن کہ فلاح پانے والے مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور وعدوں کی پازداری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو اور حدیث مبارکہ میں منافقین کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اِزَا حَدَّسَا قَذَبَا بَاد کرے تو جھوٹ بولے اِزَا اَتْتُمِنَا خَانَا اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے وَإِزَا وَعَدَا اَخْلَفَا وَعَدَا کرے تو خلاف ورزی کرے اور فرمایا کہ اِزَا آہَدَا کے موہدہ کرے تو توڑ دے اور اِزَا خَاسَمَا فَجَرَا جھگڑا کرے تو پھر حد سے گزر جائے اس لیے امانت میں تصرف نہیں کرنا چاہیے اگر اس کے تصرف کے بغیر امانت ضائع ہو گئی تو اس پر زمان نہیں ہوگی لیکن اگر امانت میں تصرف کیا استعمال کر لیا اور پھر ضائع ہو گئی تو پھر اس پر اس کا تعوان اور زمان لازم ہوگا